آج سپریم کورٹ کے اندر بڑی ڈرامائی سماعت ہوئی اور معاملہ جو ہے وہ جسس مظاہر علی نکوی اور جسی یاز الحسن صاحب نے سی سی پیو لاہور ڈوگر صاحب کے معاملے کو لے کر جو ایک درخواست دی تھی چیف جسس صاحب کو کہ دیکھا جائے کہ الیکشنز جو ہے ان کو نوے روز کے اندر کس طرح کرائے جا اور کون سی ثورتیس کو کرائے گی اس معاملے کو لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آج سماعت تھی چیف جسس عطا بندیال صاحب جو ہے انہوں نے نور اکری بینچ بنایا ہوا تھا اور وہ آج جرامائی سورتیار اس لیے تھی کہ ایک تو پاکستان بار کانسل کی طرف سے احترازات اٹھ رہے دے بینچ کے اوپر اس اس خود نوٹس کے اوپر اور آبیسلی حکومت کی طرف سے تو ہو ہی رہے ہیں ان کا تو اپنا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے لیکن دو ججز جو ہیں آنریربل ججز بینچ کے جو آج سماعت کر رہے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ ایشو کھڑا کر دیا کہ کیا یہ اس خود نوٹس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا اور پھر وہاں پہ آڈیو لیکس کی بات ہوئی پھر ججز صاحب کی ایک بات ہوئی کیونکہ بینچ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس نے اس وقت جو کنسٹوشنل کرائیسس چل رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے جو بینچ بنایا گیا ہے اس نے اس کو مزید جو ہے ایک عجیب سا رنگ دے دیا کیونکہ یہ فیصلہ جو بھی آئے گا اس کو شک سے بالاتر ہونا چا یہ تاکہ پاکستان کی قوم جو ہے جب الیکشن میں جائے اس فیصلے کے بعد تو وہ الیکشن جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی دھبا یا کسی قسم کی کوئی کانٹروورسی کا ساین آئے اب یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے وہ شروع ہوا ہے گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے کہ بادیوں نظر میں سمجھا ہی جاتا تھا کہ جب وزیعالہ پنجاب اسیمبلی کو ڈیزولف کر دیں تو اس کے بعد جو ہے نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہوگا ان کی ایڈو پیس پہ اور اس کے بعد گورنر پنجاب جو ہے وہ سارے ارنجمنٹس کریں گے یا وہ اناؤنس کریں گے نائنٹی ڈیز اور الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اس کا ارنجمنٹ کرے گا اب گورنر پنجاب جو ہے بلیور احمان صاحب انہوں نے ایک یونیک سیچویشن پوزیشن لی انہوں نے کنسٹویشن کو ریفر کیا انہوں نے کہا کہ میں اس صورت میں الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہوں اگر اسیمبلی ٹوٹرے کی سمری کے اوپر جو ہے میں نے دسخت کی ہوں میں نے کی کی نہیں وزیرہ پنجاب نے جو ہے وہ کر دی اٹھالیت گھٹنے میں خود بخود پنجاب سیملی ٹوٹ گئی تو میں تو اب اس میں مہجاز ہی نہیں ہوں معاملہ لاہورہی کورڈ میں گیا لاہورہی کورڈ نے چیف الیکشن کمیشنر کو کہا کہ آپ گورنر صاحب سے جو ہے وہ مشاورت کریں الیکشن کمیشن نے مشاورت کی معاملہ کھل نہیں سکا وہ کلیر نہیں ہو سکا نوے دن میں الیکشن ہونے یہ دستور کہتا ہے انلس کہ آج سبریم کورڈ کی سماعت کے فیصلے کے بعد کوئی اور انٹرپٹیش آجائے لیکن اس سارا معاملہ جو ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یا جو بلکل بیچ میں شخصیت جو درمیان میں ہے جن کے ہاتھ میں بہت سے لوگوں کے نزدیک جو ہے فیصلہ ہے پنجاب میں الیکشن کا وہ ہے گورنر پنجاب آج مہر سب موجود ہیں گورنر صاحب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے آپ نے سوچا تھا کہ بڑی پرسکون جواب ہوتی ہے گورنر کی تو آپ ایک آئینی کردہ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب جب سے یہ سیملی ٹوٹھی میرے خاص سے ذمہ داریاں بھی آپ پہ بڑھ گی پنجاب کی زیادہ اور یہ جو کنسٹیوشنل کریسز آیا ہے اس کے اندر اگر یہ معاملہ آپ رفا طفا کر سکتے ہیں اگر آج بھی آپ کہہ دیں کہ جی میں فلان ڈیٹ کو جس طرح پریزیڈن نے بھی کہہ دی ہے نو اپر کو الیکشن کرائے آپ کہہ دیں کہ میں کرا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کامران شاہ صاحب گورنر ہاؤس میں خوش آمدید بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے آپ کا جو سوال ہے اور جو اس و بہت ہی اچھا ہوتا کہ میرے پاس آج بھی اختیار ہوتا کہ میں کوئی تاریخ دوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے وقت سے پہلے اپنی اسمبلی توڑنی ہے تو اس وقت بھی میں نے اپنا ذہن بتایا لوگوں کو اور میں نے کہا کہ اگر میں توڑوں بھی صحیح تو میرے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا کیونکہ جمہوریت پسند انسان وقت سے پہلے اسمبلی توڑنا جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر توڑنی بھی پڑی تو بہت بوجل دل سے کروں گا تو ہم نے جب آئین اور قانون کا اس وقت جائزہ لیا تو اس میں دیکھیں گورنر کے جو اختیارات ہیں وہ تین قسم کی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں آنڈا ایڈوائس آف گورنر کو آنڈا ایڈوائس آف چیف منسٹر گورنر کو کرنی ہوتی ہے وہیں سے آتی ہیں کچھ کوسائی جیوڈیشل پاورز ہوتی ہیں اور کچھ ایسے رول ہیں جو ادا کرنے ہوتے ہیں وقت پر یعنی کسی کا حلف لینا چیف منسٹر کا حلف لینا کیبنیٹ کا ح کام تھا جس میں اسمبلی توڑنے کا جب کہا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناپسندیدہ کام تھا اور جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں آئین گورنر کو پابند نہیں بنا رہا آئین یہ کہہ رہا ہے بڑی واضح آئین میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر توڑ دے تو جس لمحے وہ آرڈر نکالے گا وہ ٹوٹ جائیں گی ورنہ چیف منسٹر کے ایڈوائس کے اٹھالیس گھنٹے کے بعد آز خود اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو اس وقت میں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ ایک ایسا ناپسندیدہ کام ہے اگر میں آج ڈیڑھ دن پورا مطالعہ کرنے کے بعد اٹھالیس گھنٹے ختم ہونے سے دو گھنٹے پہلے میں توڑ بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا دو گھنٹے بعد بھی وہ ٹھوٹ جائے گا لیکن وہ ہمیں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آئی کہ جب آپ اسمبلی نہ توڑیں تو آپ اپنا اختیار کھو دیتے ہیں تاریخ دینے کا آج اگر یہ آپ نے پلی لیا بالکل میں جو میں نے بھی بتایا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تو فیصلہ کرے گا نا یہ تو اب اس طرح ہے کہ پاکستان کی کشتی جو ہے وہ ایک چل رہی ہے ملہ کے بغیر چلی جا رہی ہے کبھی طوفان ادھر لے کے جا رہا ہے کبھی طوفان ادھر لے کے جا رہا ہے آپ کے لیگل مائنڈ کے حساب سے آپ ایک آئینی عہدہ ہے آپ کا اور آپ obviously آپ constitution کا ہم سب سے بہتر سمجھتے ہوں گے اپنے عہدے کی ویسے بھی یہ situation ہو جائے اگر جو ہو گئی ہے کہ چیم منسٹر نے اپنے رائٹ استعمال کیا آپ نے سائن نہیں کیا اس ایم جو خود بخود تحلیل ہو گئی اب کون ہے آپ کے نزدیک چاہے آپ فیصلہ نہیں کر دیں گے مہجاز آپ کریں لیکن آپ کیا بتائیں گے قوم کو آج گورنر پنجاب کیا سوچتے ہیں کون نوے دن میں الیکشن کروانے کا یا الیکشن کا ڈیٹ آناؤنس کرنے کا مہجاز ہے آپ کے نزدیک دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میں اس لیے اس پہ بتانا نہیں چاہوں گا کہ معاملہ جوڈیشل اس وقت معاملہ سب جوڈیس ہے نا وہاں پہ مختلف لوگوں کے مختلف رائے موجود ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ہے معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے معاملہ وہاں سے فیصلہ آنے دیجئے ایک چیز پہ ہم بڑی کلیر ہیں جس پہ ہم نے لکھ کے دیا دیکھیں قانون میں بھی جو الیکشن ایک سوزن سیونٹین ہے اس میں کہیں پہ بھی گورنر کا نام نہیں ہے اور اسی طرح اور پریزیڈنٹ کا بھی رول ہے تو وہ بھی اس طرح ہے کہ الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ سے جب مشاورت کرے گا تو پھر وہ فائنل فیصلہ دیں گے لیکن آئین میں بھی یہ ہے کہ اگر گورنر توڑے تو ڈیٹ دے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں بہران میں لیکن بہران تو آگیا نا آپ کے نزدیک اب آپ الیکشن کمیشن کرا سکتا ہے انانونس کر سکتا ہے آپ کے نزدیک دیکھئے میں نے ہم تو اس وقت ایک بات ڈسکیشن کر رہے ہیں آپ اس میں میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا وہ بینڈنگ نہیں ہوگا جو آپ کہیں گے میں ایک چیز آپ کو وضعات سے کہہ سکتا ہوں اپنا مائنڈ کے اس وقت گور اسی چیز میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہران جو ہے نا یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ڈیٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا بہران تو اس لیے ہے کہ شاید ایک پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے بہرانوں کو دستک دینی ہے شاید ایک پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے بار بار قومی سمبلی سے استیفے دے کے پھر خود ہی انہی سیٹوں پہ نو سیٹوں پہ انہی سیٹوں پہ تیتیس سیٹوں پہ خود الیکشن لڑکے اور پھر بار بار ہم نے اس کو ایک ایک مزاگ بنانا ہے اور ہم نے بار بار ملک کو الیکشنوں میں رکھنا ہے ہم نے ہمیں پتہ ہے کہ ہم ملک ایک ایک پائی کے لیے محتاج ہے ضروری ترین کام نہیں ہو رہے لیکن ملک کے اندر اگر اکتوبر میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو اس سے چند ماہ پہلے اگر اکتوبر کو کتنی دیر رہ گئی آج جو الیکشن اناؤنس ہوگا وہ آج سے دو ڈھائی مہینے بعد اگر نائنٹی دیز کے اندر ہوگا تو وہ اس کے بعد چند ماہ بعد جنرل الیکشنز ہوگا تو جنرل الیکشنز میں تمام وہ ایک سیسی دوبارہ ہوگی قوم اسمبلی کے تمام الیکشنز کے لیے تو ہم نے چند ماہ کے لیے بار بار ملک کو الیکشن کی گرداب میں رکھنا ہے تو بہرانوں کی دستک تو کوئی اور دے رہا ہے بہران اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے بہران ایکشنز کی وجہ سے آ رہا ہے آپ ایک گراؤنڈ ریالٹی کی انٹرپٹیشن دے رہے ہیں خاص ذاویہ سے مطلب اس میں آپ سے ڈسیکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ایک پوائنٹ ہے لیکن اب یہ جو آرٹیکل ٹو ٹوانٹی فور ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی ون ایشنل سیمبلی اور پروفیشنل سیمبلی ڈیزولف جنرل الیکشن آف تو اسیمبلی شل بی ہیلڈ ویدین اپیرڈ نائنٹی ڈیز آفٹر ڈسولوشن اب اس کو کس طرح اگنور کر سکتی ہے پاکستانی کا مجھے یہ بتائیے کہ خدا ایک سیٹ خالی ہو جاتی ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہاں پہ کوئی ریزائن کر دیتا ہے تو کیا اس کے لیے گورنر یا گورنر اس کے لیے ٹائم دیتا ہے الیکشن کمیشن دیتا ہے دیکھیں نا اس میں ہر چیز کے ایک طریقے کار موجود ہے اور اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جی گورنر دے تو آگے الیکشن کے ٹائم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا آپ اس سے تو ان پرنسپل اگری کرتے ہیں میں بلکل میں آئین کے ایک ایک چیز سے اگری کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت سیاسی کارکون جمہوریت میں اور آئین میں ہی ملک کی بالا دستی ہے اور آئین کو ان لیٹن سپیرٹ فالو کرنا چاہیے لیکن غیر معمولی صورتحال جب ہوتی ہے اس میں بھی پھر پاکستان کی اندر یا قومیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کے کوئی فاصلہ کرتی ہیں نکالتی ہیں ایکسپشنز آر دے میں بلکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن لیٹ ہونے چاہیے لیکن میں ہی کہہ رہا کہ اگر کبھی ہوئے ہیں لیٹ آئین کے آپ دیکھیں دوزار سات میں الیکشن ہونے تھے بنیجیب بھٹر صاحبہ کی شارت دوزار آٹھ میں ہو گئے چند ماہ بعد ہو گئے کوئی قیامت نہیں ٹوٹی بلکہ اس وقت جو پورے ملک میں ایک لہر آئی تھی اس سے کچھ بہتری آئی بعد میں دوزار آٹھ کے الیکشن ہونے میں کوویڈ کے دوران جو ہے الیکشنز جب جب ہونے سر آپ کہہ تو رہے ہیں کہ نائنٹی ڈیز میں آپ پابند ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ جب آپ اٹیش کرتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی آپ کہہ رہے ہیں پیسہ نہیں ہے یہ نہیں پھر تو سر ہمارے پاس تو پیسہ کبھی بھی نہیں ہوگا یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سال میں دو الیکشن ہم نہیں کرا سکتے تو پھر یہ سیدھی جدیدی بات ہے کورٹ میں بھی پھر یہی لے گی گورنمنٹ دیکھ یہ پیسوں کا معاملہ سکیورٹی کا معاملہ جوڈیشری کا معاملہ یہ گورنر کے دائرہ اختیار میں تو نہیں گورنر کے دائرہ اختیار میں جو ہے اگر وہ توڑتا اسمبلی آن ڈیڈوائز تو وہاں آئین کہتا ہے کہ ڈیٹ دینی تھی اور آئین کہتا ہے ساتھ ہی کےٹیکر گورنمنٹ بنانی تھی لیکن وہ بعد میں اگلی بعد کی کلاوزز میں امنڈمنٹس میں وہ معاملہ کتم کر دیا گیا تو وہ افیکٹیو نہیں ہے تو اگر وہ ڈیٹ دینے کا معاملہ اختیار میں تھا باقی سب چیزیں تو یہ ہر کوئی فیڈل گورنمنٹ سے متعلق ہے کوئی آم فورسز سے متعلق ہے کوئی جوڈیشری سے متعلق ہے اور وہ الیکشن ایکٹ اس کے الیکشن کمیشن اس کے لیے متعلق ہے موسیقی